پرہ ابرن کو پردوشن کر رہی ہیں فیکٹریان جی ہاں ہنمانگڑ جلہ مکیلہ پر دیوگک شیطر میں فیکٹریان کھلے میں گندہ پانی بینا ٹریٹمنٹ کیے ہوئے سیدھا بائی پاس پر شوڑ رہی ہیں پردوشت پانی سے جنتا کو بیماریاں پروسی جا رہی ہیں نیئے مکان ان سب بنے ہوئے ہیں پرانتو پرشاسن میں عشاء شکتی مانو ختم ہو چکی ہے تب ہی تو کھلے عام جائے فیکٹریان پرشاسن کو ٹھینگا دکھا کر نیموں کو تاک میں رکھ کر پردوشن پھلا رہی ہیں جل پردوشن تحت واجی پردوشن لگاتار جاری ہے پرشاسن دوبارہ انہیں روکنے کے لیے کوئی اپائی نہیں کیے جارہے ہیں جنتا کے ساتھ پیڑ پودے بھی پردوشن سے پریشان ہیں بائی پاس پر پیڑ سوک چکے ہیں ریالی گائب ہو چکی ہے چاروں اور گندہ پانی پسرا ہوا ہے باہنوں سے آنے جانے والے لوگ بدبو سے پریشان ہیں واجی پردوشن تحت جل پردوشن کو روکنے کے لیے بیگینک طریقے نہیں اپنانے کے قارن ان کے استطبق پر خطرہ منڈرانے لگا ہے فیکٹریوں سے کالی راک بار نمبر ایک دو تین ہنمانگر جنکشن میں پھیلا رہی ہے گنگانہ گر روڑ پر رات کو دھوان تحت کالی راک پھیلتی رہتی ہے مگر آدھنکتہ نے آدمی کو اتنا اندہ کر دیا ہے کہ وہے بازیو منڈل کو کھلوار کرنے پر طلا ہوا ہے کہنے کو تو پرشاسن پریوان دیر سمناتا ہے گوشٹیاں کرتا ہے ریلیاں کرتا ہے جوجت کراتا ہے پر ایسے کارے بند کمروں تک سمٹ کر رہ گئے ہیں دراتل پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ہنمانگر میں دیوگ بیواغ سے جب بات چیت کی جاتی ہے تو پردوشن پھلانے والی فیکٹریوں پر کارے نہیں کرنے کی بات کی گئی تو ان کا جواب تھا کہ ہمارا بیواغ تو فیکٹری لگوانے تک ہی سمیتا ہے اس کے بعد فیکٹرییاں کیا کرتی ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے پردوشن کو روکنے کا کارے پردوشن کارلے کا ہے پردوشن بیواغ کا کارلے ہنمانگر سے دو سو تیس کلومیٹر بیکہ نیر مستیتا ہے اب جنتہ سویمی انداجہ لگا لے ہوئے کی بیکہ نیر سے ان فیکٹریوں پر کیا کروائی ہوگی کیونکہ اس بیواغ کے عالی افسر ایک بار بھی جلہ پردوشن کی بیٹکوں میں آنے کی جہمت بھی نہیں کھا پائے ہیں تطہہ جلہ پردوشن پردوشن بیواغ کے موکیہ کو بیٹک میں بھی نہیں بلا پایا تو پردوشن روکنا تو بہت کوسو دور کی بات ہے جو فیکٹریوں کے مالک ہیں بے بھی راجنیتی پہنچ رکھتے ہیں رسوق رکھتے ہیں پرشاسن پھر ان پر کیا کر سکتا ہے ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے اس لیے تو پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ دھرے پردوشن پھلا رہی فیکٹریوں پر کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے اور بڑے آرام سے تماشا دیکھ رہے ہیں جنتہ بیمار ہو بیمار ہو کر مرتوش یا پرابت کرے پرشاسن کو کیا پڑی ہے پرمن سمیتی بنانے جتھا بیٹکے کرنا کیوں پچارک تائم کی جا رہی ہیں پھر نیم یہ ہے کہ کوئی بھی فیکٹری گندہ پانی کھولے میں نہیں چھوڑ سکتی بگانی طریقے سے فیلٹر کر کے پانی کو چھوڑا جانا چاہیے پرشاسن فیکٹریوں کے اندر ایسے پلانٹ تک نہیں لگوا پایا مانگر جلہ مکھیلہ پر میڈیا کی شکیتوں کے بعد راستان سرکار کے منطری تک دورہ کر چکے ہیں فیکٹری ایریے کو دیکھ چکے ہیں منطری کون سے بھلے ہیں بے بھی تو جنتہ کو مرک بنانے کے لیے بیٹکوں میں لمبے چوڑے باشن دیکھ کر ستی شریف کر چلے جاتے ہیں پرواری منطری ہو چاہے بن پریورن منطری ہو یہ ہونا تو جہے چاہیے تھا کہ بن پریورن منطری نے جب موقع دیکھا تو اسی سماعے ایسی فیکٹریوں کو بند وہ کرواتے اس پر اسی دن تاڑا جڑواتے تب تو کوئی اثر ہوتا پرانتو ماتروں کے چارکتہ رہ گئی ہے پرشاسن کو ابھی بھی سخت قدم اٹھا کر ایسی فیکٹریوں کو جل پردوشن واجو پردوشن جو فیلا رہی ہیں ان پر کاروائی کر جنتا کو ساتھ ہو رہے کھلوار کو روکا جانا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ پرشاسن اس اور کیا قدم اٹھاتا ہے کیا بیکا نیر سے پردوشن بیوا کے دیکاریوں کو جہاں دورہ کر بیٹک میں بلا کر کوئی کاروائی کرتا ہے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ شینی حرمان گاڑ